نمسکار سادھ کو ایک بار پناہ ایک نئی چرچہ میں آپ لوگوں کے شمکش اپستیت ہے آج میں بہت گور دب یہ چرچہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے اپستیت ہوں آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے ناک کا رہشت کیا ہے دھیان سادھنا میں اگر جو سادھک اپنی ناک کو ان روپیڑ دیکھ پائے تو سمجھ جائیے وہ سادھک صدی سادھک ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں وہ سادھک کو بہت جلدی صدی پرابت ہونے والی ہے اگر آپ بھی دھیان میں اپنی ناک کو دیکھ پاتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ آپ صدیتی کی اراغے چل رہے ہیں آپ صدی کو پرابت کر رہے ہیں تو اس چرچہ کو گور طریقے سے ویستہار سے سمجھنے کے لیے ارہشت کو سمجھنے کے لیے پورا ویڈیو دیکھئے اس سے پہلے کی نویہ دن ہے کرپیا چینل کو سسکرائب لائک کیجئے کمنٹ کیجئے سیئر کیجئے اسی پرکار سے اپنا پیار اور دلوار ہم پر بنائے رکھیں تو آئیے بات کرتے ہیں دھیان کا عرض ہوتا ہے دیکھنا یعنی کی گور طریقے سے سوکشم طریقے سے بہت باریک طریقے سے اپنے آپ کے اندر جھاکنا اپنے اندر کیا ہے یعنی کی آتما کو دیکھنا پرماتما کو دیکھنا ہی دھیان کا مکھی ادیش جہ ہے لیکن آپ آتما کو دیکھ پاؤگے آپ اندر پہلے دیکھو اس سے پہلے تو باہر کے دیکھنے کی چھمتا ہو آپ باہر کے اپنے سریر کو دیکھ سکتے ہو تو بینا درپڑ کے کوئی ویکتی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا سب سے پہلے ویکتی اگر کسی اپنے انگ کو وغیر درپڑ کے سامنے آنکھ کر کے دیکھ سکتا ہے تو وہ ہے پہلی سریر ہی ویکتی اپنا ناک دیکھ سکتا ہے تو لوگ بولتے ہیں ہم نے آتما دیکھ لی پرماتما دیکھ لی تو اس سے پوچھو آپ اپنے ناک دیکھی ہے جو ویکتی اپنا ناک نہیں دیکھا وہ کیا اس طور کا ساکچھات کار کرے گا کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود کو نہیں دیکھا دوپرے کو کیا دیکھے گا سیسے میں بگر درپڑ کے خود کو دیکھ سکتا نہیں ہے پرماتما کو دیکھنے چلا ہے سنسار کو دیکھنے چلا ہے تمہاری درشتی میں ہجار پرکار کے دو سے تم کیا دیکھو گے ہماری آپ کی درشتی اتنی دھول دھوسریت ہے اتنی گندی ہے اور رکھی ہے کہ ہم کو دیکھنا ہی وہیں ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں جو یتھارت ہے جو سٹو دیکھتا ہی نہیں ہے تو کتنے سادھک ہے آپ نے کبھی اپنی ناک دیکھی ہے تو میں بول سکتا ہوں جو دھیان سادھنا کرتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ہی پونی روپیرز اپنی ناک دیکھ سکتے ہیں اور جو دھیان سادھنا نہیں کرتے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے بیاتے ان کے لیے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا ناک کوئیسے دیکھا جا سکتی ناک دیکھا جا سکتی یہی تو سروابات ہے جو دھیان کا سادھک ہے اگر وہ دھیان سادھنا اپنی ناک کو دیکھ لے گا تو سمجھ جائیے وہ دھیان کا سادھک بہت جلدی سدھی کو پرابت ہونے والا ہے کیسے دیکھا جائے اس ناک کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ جب دھیان سادھنا میں بیٹھتے ہو تو اس عبیہاس کو کرنا اس بیدھی کو بہت دھیان سے سنیے جیسے آپ دھیان سادھنا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کسی اچھے جگہ کا چُراؤ کی یہ ہو شکھاسن میں بیٹھ جائیے شکھاسن میں بیٹھنے کے بعد آپ کمر کو شیدھا رکھیں اپنی آنکھوں کو بلکل ناک کی کنارے والے ایریا میں لائیں اب آپ یہاں سے اپنے ناک کے اگربھاگ کو دیکھنا شروع کریں پرارمدھ میں آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے گا ہاں اگر آپ سانس لوگے لمبی گاہری چھوڑوگے تو آپ کے جو نتھنے فونتے ہیں ناک فونتا ہے چپکتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا اگر اتنا بھی سمجھ میں آ رہا ہے اتنی بھی کریا سمجھ ما رہی تو سمجھ جائیے کہ آپ دھیان سادنا جو کچھ دن کیے ہو یا آپ کا من ایکاگ رہ کسی کارن بس کوجا پاٹھ تب ہی اس کا پھل ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا اسپسٹ طریقے سے آپ اپنی ناک کو دیکھ پا رہے ہو اتنا اسپسٹ مان کر چلیے کہ آپ کی جندگی میں بہت جلدی ترقی ہونے والی ہے بہت کچھ ملنے والا بہت بڑی صدی ملنے والی ہے اگر آپ کی ناک کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو جس کا مطلب آپ بلکل نگن ہے یوگ شادنا یعنی کی مستسک کی کریا سے دھیان شادنا آپ کے بلکل آپ نے سرگوات نہیں کیا ہے تو آپ ابھی ویڈیو ختم ہونے کے بعد اس کو آپ پریکٹس کر کے دیکھنا کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے کیا آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے تو آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہو تو ایک سادھک جب یوگ شادنا کرتا ہے جب گروہ سے اچھے گروہ سے کسی اچھے گروہ کی ساندھ میں کسی اچھے سادھک کے ساندھ میں جاتا ہے تو پرارم بھی کریائے ہیں جیسے سوانس کی پرارم بھی کریائے ہیں وہ اسے دھیان شادنا کی پرارم بھی کریائے ہیں کہ گروہ کہتا ہے اپنے سسکو ویٹا آپ اپنے ناک کو دیکھو پرارم میں دونوں بھوہوں کے مد میں دھیان کرتے ہیں لوگ تھوڑا سا ایک آگ رو گیا دھیرے دھیرے اپنے ناک پہ آتے ہیں کسی کسی کو تھوڑا بہت ناک دکھائی دیتا ہے کسی کسی کو نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن جب 21 دن سے 1 مہینے کے بیچ میں جب دھیان یاترہ شروع ہوتی دھیرے دھیرے آدھے سے زیادہ ناک دکھنی لگتی دھیرے دھیرے جیسے جیسے پردار ہوتے جاتے تو پوری ناک اسپسٹ روپ سے دکھائی دیتی ہے آپ ناک کو دیکھنا شروع کرنا تو آپ کی آدھی سمسیہیں ختم ہو جائیں گی سب سے پہلے جو ناک کو دیکھنے کا ابھیاز کرتا تو آپ کی آنکھوں میں تیج آنے لگتا ہے آپ کی سوانس لمبی گھاری ہونے لگتی ہے دھیرے دھیرے چھوڑنا شروع کرنا تو سوانس پر کنٹرول ہو جائے گا اور شب سے بڑا لاب اس کا ہوتا کہ آپ کا آگیا چکر ایکٹیو ہونے لگتا آپ کا سہسرار چکر ایکٹیو ہونے لگتا کنڈلنی شکتی اٹھنے لگتی ہے تراتکریا صدھنے لگتی ہے آنپرک اور باہری دونوں تو یہ تناؤ اس کا فائدہ ہے جس ویکتی نے اپنی ناک کو دیکھ لیا اپنی ناک کو پکڑ لیا سمجھ جائے اس ویکتی کے جیون میں کبھی کوئی سمتاپ نہیں آئے گا صدھی کیا ملے گی میں نے کئی بار صدھی کیا تو جو ویکتی ناک کو دیکھ پا رہا ہے سمجھ جانا وہ ویکتی من سے بہت مجبوط ہوگا جو اپنی ناک کو تھوڑا بھی نہیں دیکھ پاتا اس عردی کے اندر کام کرودھ لو بھی تیاد بھرا پڑا ہوگا گصہ تو بہت ہوگا جو ویکتی اچھے طریقے سے اپنی ناک کو دیکھ پاتا ہے اس کو گصہ نہیں آتا گصہ سب کو آ سکتا ہے لیکن چھڑک ہوتا ہے کچھڑک ہوتا ہے لیکن جس ویکتی کو ناک ایک دم نہیں دیکھ رہی اپنی اس ویکتی کو جیون میں گصہ کرودھ یہ سب بلکل ہمیشہ رہے گا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اس کا من ایک جگہ نہیں رہے گا کوئی کام میں من نہیں لگے گا جب من نہیں لگے گا ترقی کیسے ہوگی صدھی کیسے ملے گی اس کے علاوہ نوکت بھانسہ میں کہتے ہیں اس کی ناک کی سرم نہیں ہے اگر آپ اپنی ناک نہیں دیکھ سکتے یعنی کی آپ کی اجت ناک کو اجت کہتے ہیں ناک دیکھنے والا سادھک ہی آگے سمادھی کی یادرہ کرتا ہے جس کی ناک نہیں دیکھتی ہے وہ سادھک اپنی سمادھی کی یادرہ نہیں کر سکتا یہ بہت گوڑھ رہشمئی باتیں ہیں ان کو بھلی بھانتی سمجھنا چاہیے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ کو انچرڑ کرنا ہے کسی کا انگمن کرنا ہے تو کوئی اچھا سادھک جھوڑیے اکیلے جاؤ گے تو فسو گے برباد ہوگے لوگ کمنٹ کے بعد ہم سے بہت سارے پرفن آتے رہتے ہیں کسی کا کچھ سمسیاں کسی کا کئی سمسیاں بتاتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں بھائی سب سے پہلے تو یوگ کو سمجھو اچھے گروہ کا آسانیت دے پرابت کرو کسی اچھے سادھک سے جڑے رہیے اس سے آپ اپنی باتیں سیئر کیجئے ایسا ایک کوئی اچھا سادھک پکڑیے آپ لوگ اس سے ہی آگے آپ کی سادھنا چرم سیما تک پہنچے گی نہیں تو بیچ میں فسو گے تو دکت آئے گی ہمیں بسواس ہے یہ دبی چرچہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ جعان چرچہ پسند آئی ہو تو کرپیا پھر وہیں نیویدن ہے کہ اس کو بہت زیادہ سیئر کیجئے اور اپنا پیار دلوار ہم کو پردان کیجئے بہت سارے لوگ لاہوان نتھ ہوں اس کے لئے آپ لوگ تھوڑا سا سیئر اوشہ کیجئے اگر کچھ پرسن ہے تو کمنٹ کے ماتے ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ کی سادھنا میں کوئی رکاوٹ آتی کوئی تکلیف ہے یا کچھ سمسیہ آئے ہیں تو آپ کمنٹ کے ماتے ہم سے پوچھ سکتے ہو اپنے گیانہ انسار ہر ایک وقتی کو جو سمسیہ جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں اگر آپ کا کوئی پرسن ہے آپ اپنا موبائل نمبر کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو اس کو کال کیا جائے گا سمیہ آنسار اور ہم پسچے وقتی طور پر بات بھی کریں گے تو بہت بہت دھنے بات آپ سب کا